اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ ایک اور بڑی خبر شیار کرتے چلیں کہ پاکستان کی اندر رہونے والے پی ایس ایل ایٹ کے لیے کتنے ٹیمیں تشکیل پات چکی ہیں اور کتنی باقی رہ چکی ہیں جی تو ناظرین اس ڈرافٹ سیشن میں پانچ سو ستارہ غیر ملکی اور چار سو اکانوے پاکستانی پلیئر ریجسٹر تھے جن میں سے سیشن کے اختتام پر پشاور ظلمی کے سوا تمام ٹیموں نے مطلوبہ ٹھارہ ٹھارہ کھلاڑی متخب کر لیا ہے پشاور ظلمی اپنا ایک کھلاڑی کا اعلان بعد میں کرے گی پاکستان کے چند سابق اور موجودہ کرکٹر جو پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہیں انہیں ڈرافٹ میں بھی کسی فرانس نے متخب نہیں کر کے ان کے کیریئر پر سوالیاں نشان لگا دیا ان کھلاڑیوں میں سابق کپتان محمد حفیظ کے ساتھ ساتھ انڈین پریمری لیگ کے پہلے سیشن میں کمیاب ترین بولر سوہیل تنویر سابق ویکٹ کیپر کمران اکمل اور پاکستان کی جانب سے تینوں فار میٹ میں سنچری بنانے والے احمد شہزاد کے نام چھامل ہیں اس کے علاوہ حال ہی میں ختم ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کاب میں اسٹریلیا کی قیادت کرنے والے ایریون فنچ سابق ویسٹن ڈیز آل رونڈر کریون پولراد اور بنگلہ دیشی ٹیم کے کپتان شکیب الحسن کو بھی کسی ٹیم میں جگہ نہ مل سکی چھے ٹیموں میں جگہ بنانے والی چھتیس نائے کھلاڑیوں کا تعلق دس ممالک سے ہے جن میں سب سے زیادہ انگلینڈ کے دس اخوانستان کے پانچ اور جنوبی افریقہ ویسٹن ڈیز اور نیوزی لینڈ کے چار چار اسٹریلیا کے تین سری لنکا اور آر لینڈ کے دو اور نیمیبا اور زمبابی کا ایک ایک کھلاڑی شامل ہے جو غیر ملکی کھلاڑیوں پہلی مرتبہ پی ایس ایل ایٹ کا حصہ ہوں گے ان میں اسٹیلوی ٹیم کے ویکٹ کیپر میتھون ویڈ سری لنکاں میسٹری اسپینر ونیڈون ہسگار انگر انگلینڈ کے آدل رشید اور جنوبی افریقہ کے تبیری شمسی شامل ہیں جی تو ناظرین اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سرکیسٹر ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دے گئے بیل کے ایکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید کرکٹ کی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچتی رہے یہ تو ناظرین پاکستان کی جانب سے حال ہی میں ٹی ٹوئنٹی ڈی بیو کرنے والے نصیم شاہ بی کوئٹا کی ٹیم کا حصہ ہوں گے دوسری جانب ملتان سلطان نے جنوبی افریقہ کے جارہانہ مزاج بلے باز ڈیوڈ میلئر کے ساتھ ساتھ آلینڈ کے جوش لٹ لیے فرانچیز کا حصہ بنایا ہے ڈیوڈیو ملر ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے دران انجری سے قبل بھارپور فارم میں تھے جب کہ جوش لٹل نے ایمانٹ میں ہٹ ٹرک کی تھی جی تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیئے تو اسے لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ اس بار پی ایس ایل ایٹ کے لیے چیمپئن ٹیم کونسیوں گی